امامت کی تنخواہ لینا کیسا ہے جو امام صاحب مزید میں نماز پڑھاتے ہیں تو وہ تو تنخواہ لے کر نماز پڑھا رہے ہیں تو پھر نماز کیسے ہوگی شکریہ آپ کے سوال فرمانے کا تمامی حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے دوست حباب میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ سب کے علم و عمل میں اضافہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ امام تمہارا زامن ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان امام جو ہے یہ وسیلہ ہے واسطہ ہے تو جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں حسن نیت کے ساتھ کے گمان کے ساتھ اس کے پیچھے نماز ادا کیا کریں اب رہا مسئلہ اس کا کہ امام صاحب جو تنخواہ لیتے ہیں وہ تنخواہ لینا کیسا ہمارے بہت سے فقہ اکرام بلکہ خود آلہ حضرت امام اہل سنت نے بھی اپنے فتاوے میں اس مسئلے کا ذکر فرمایا ہے اس کے علاوہ فتاوہ فیض الرسول اور دیگر فتاوے میں جو ہے فقہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نماز پڑھنا یہ خالصتا عبادت ہے اور کسی عبادت پر عجرت لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے لیکن جس شخص کو امام مقرر کر دیا جائے تو اس کو امامت کے سلسلے میں پابندی وقت کی تنخواہ لینا قطعان جائز ہے یعنی جس امام صاحب کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں ماظ اللہ آپ انہیں عبادت کی تنخواہ نہیں دے رہے ہیں اگر اس تیہ دیں گے تو ان کا پڑھانا بھی بیکار ہے آپ کا پڑھانا بھی بیکار ہے نماز یہ خالص عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے تو اس کے اوپر عجرت نہ لینا جائز ہے اور نہ دینا جائز ہے آپ جس امام صاحب کو تنخواہ دیتے ہیں تو وہ ان کی وقت کی پابندی کے لیے دیتے ہیں کہ جو وقت وہ کہیں دوسری جگہ صرف کر سکتے تھے وہ آپ کی مسجد میں جو ہے نہ وہ وقت لگا رہے ہیں اب اگزامپل کے لیے جس امام صاحب کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں اب نماز پڑھنا ان کے اوپر بھی ضروری ہے فرض ہے آپ کے اوپر بھی پڑھنا فرض ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کی مسجد میں آ کر وہ نماز پڑھیں یا آپ کو نماز پڑھائیں یہ ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اپنا وقت کہیں اور بھی جو ہے نہ صرف کر سکتے ہیں نماز پڑھنا ان کے پر فرض ہے کسی ایک مسجد میں وہ نماز پڑھ لیں پھر اپنے کام پر وہ لگ سکتے ہیں لیکن وہ جہاں کہیں بھی ہو خصوصاً نماز کے اوقات میں آپ ہی کی مسجد کو آ کر وہ نماز آپ لوگوں کو پڑھانا جماعت قائم کرنا یہ ان کا وقت کا معاملہ ہے تو وقت کی جو ہے تنخواہ دی جاتی ہے نماز کی تنخواہ نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے اور کوئی بھی امام نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتا وہ اپنے پابندی وقت کی جو ہے تنخواہ لیتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمد میں آ گیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل سوالے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس اوفیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں جزاکاللہ